وزیراعظم کا بلین ٹری سونامی منصوبہ بین الاقوامی شخصیات بھی مطرف ہو گئے ہیں ایرک سوئل ہائم بھی بلین ٹری سونامی منصوبے سے آنے والی حقیقی تبدیلی کے مطرف ہو گئے تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے انوارمنٹ پروگرام کے سابق ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر ایرک سوئل ہائم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر خلا سے لی گئی پاکستان کی ایک تصویر شیئر کی جس میں دوہزار چودہ اور دوہزار بیس کا تقابلی جائزہ تھا جو تصویر دوہزار چودہ میں لی گئی اس میں بنجر زمین پر چھوٹے چھوٹے ہرے ہرے پودوں کی نشانات نظر آ رہے تھے جبکہ جو تصویر خلا سے دوہزار بیس میں اتاری گئی اس میں تقریبا پورا علاقہ بھرا ہو چکا ہے اور زمین کسی جنگل کا منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے ایرک سوائل ہم نے تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کمال کر دیا پاکستان کے بلین ٹری منصوبے کے چھ سالوں میں حقیقی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے واضح رہے کہ اسے قبل گدشتہ برس اپریل میں ورلڈ اکنومک فورم نے بھی وزیراعظم عمران خان کے بلین ٹری منصوبے سے متاثر ہو کر دنیا بھر میں ٹریلین ٹری منصوبے کا اعلان کیا تھا ورلڈ اکنومک فورم نے وزیراعظم کے خطاب کو مہم کا حصہ بنایا تھا اور بزابطہ طور پر ایک ویڈیو پیغام جارے کیا تھا جس کے نوے فیصد حصے میں عمران خان کی تقریر کے حصے شامل کیے گئے تھے اسی ویڈیو میں پاکستان کے مختلف مقامات پر شجرکاری مہم کے مناظر کو بھی شامل کیا گیا تھا ورلڈ اکنومک فورم کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں دنیا بھر میں سو ارب درخت لگانا ہوں گے جیسے پاکستان نے اپنے ملک میں ایک ارب درخت لگائے ہیں اسی طرح باقی دنیا بھی اس منصوبے سے فائدہ حاصل کرے اور اپنے ملکوں میں درختوں کی تدات کو بڑھائے تاکہ دنیا کے محول کو درپیش مسائل سے نپٹا جا سکے موسیقی